ہمارے آج بہت خوشی کا دن ہے واقعی میں خوشی کا دن ہے اور آج کے دن میں آپ سام لوگوں کا یہاں اس چیتے کے اندر سوالت کرنا چاہتے ہیں سام پورے کے پورے اتنی ساری ماتان میں نے آئی ہے اتنی سارے بھائی آئے ہیں ان سب کو بہت بہت دندوات میں دینا چاہتی ہوں کہ آج کے اس احتیاسک موقع پہ آپ نے اتنی جودار بیڑ کے ساتھ یہاں آکے ہم لوگ سب کا بیوادن کیا آپ سب کو بہت بہت دندوات اس منچ پر اپستت میرے سہیوگی چکتسہ اسواست منتری پیڑالیوڈی منتری جل سنسادن منتری اوزجا راج منتری ہمارے ستھانی سانسد اور سمانک منچ میرے سامنے بیٹھے گوئے سام میری ماتا ہے بہنے آپ کو سب کو میرا پڑا اور میرے سام بھائیو سب بزرگرن پارٹی کے سب کارکٹا بندو آپ لوگوں کا آج جیوگار یہاں میں سوالت کرنا چاہتی ہوں لازہ کھیڑا کی اس بھومی پر آپ بیس کیا چالی سال سے یہ آواز سنتے آ رہے ہو کہ کبھی نہ کبھی ایک دن آپ کی لفٹ سچائی یوجنا آپ کے پورے چھتر کو پانی دینے کا کام کرے گی سنتے آ رہے ہو نا چاریس سال سے یاد ہے آپ کو ستتر اور اسی کے بیچ میں جب سردار جگدیش سنگھ جی بنے ہیں یہاں سے آپ کے دھولپور کے ایمیلے اس سمئے انہوں نے راجہ کھیڑا کی لفٹ سچائی یوجنا کی بات کی تھی یاد ہے اور تب سے لے کے آج تک روج جب بھی چنام ہوتا ہے تب اس کا جکر جنور ہوتا ہے پر انتو یہ جمین پہ آتی نہیں پہلی دفعہ چار سال کے اندر آپ کو وعدہ کیا تھا اور آج میں گرد کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وعدے کو پورا کرنے کا کام ہم نے کیا ہے آج آپ لوگوں کے سامنے آج سو باون کروڑ روپیہ کی اتنی مہال اور بڑی سکیم چالوں ہونے کام چالوں ہونے جا رہا ہے اچھا میں آج کے دن یہ بھی خوشنا کرنا چاہتی ہوں کھاڑی کی شروعات ہو کے اگلے دس سال کے دنے اس کو چلانا نہیں ہے اس کو شروعات کر کے آنے والے تین سال کے اندر اس کو پورا کرنا ہے بہنے دو آج آج بیس تک اس کو پانی دینے کا کام آپ لوگوں کے بیچ میں ہو جائے گا تو اسے لوگ لمبا رکنا نہیں ہے اس میں ایک جوٹا میرے ساتھ ڈالہ دے دو بارٹی جنتا پارٹی میں آپ کو آج خوشی کے ساتھ سمرپت کرنا چاہتی ہوں اُدھ گھاٹے پہ اور شلن نیس میں قریباً بارہ سو پندرہ کروڑ بارہ سو پندرہ کروڑ روپیہ کا کام آپ کے سامنے یا تو ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے میں نے کئی چیزوں کے اوپر یہاں دھیان دینے کی کوشش کی ہے پر تو سب سے بڑی بات آپ کی دو ہیں جس کی اوپر آپ کو دھیان دینا ہے ایک آپ کی لفٹ اور دوسرا دھولپور کا سو کروڑ کا اسپتال جو آپ سب کی پیرا کا سمادان آنے والے سمجھ کے انگر بنے گا سالوں سال نکل گئے بھائیوں پر تو ہمارا وہ چھوٹا سا اسپتال جو کیسر مارانی نے بنایا تھا ان کے سمجھ میں تب سے لے کہ آج تک ہم لوگ اسی اسپتال کے اندر وہیں جا جاتے ہیں اور وہاں آپ لوگ سب جانتے ہو کہ جنتہ اتنی بڑھ گئی ہے پرنتو اسپتال ویسے ہی ویسے چھوٹا رہا ہے پچاس سال کانگریس کا راج رہا اور ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ گونی دے کے رہے اور بتاتے رہے اور ووٹ لیتے رہے پرنتو آج آپ کے سامنے اس کا پتر بھی لگنے جا رہا ہے اس کا کام بھی چالو ہونے جا رہا ہے اور کئی سڑکوں کا کام میں ابھی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی میں نے پتا کیا کہ دو جا تین سے لے کے دو جا تیرہ تک دولپور کے اندر کتنے جی ایسے بنے تو ہمارے منتری مہدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاید کتنے بنی تھے آج چار سال کے اندر آپ کے تین جی ایسے تیار ہو گئے ہیں یہاں مرینہ کے اندر بھی آپ کا جی ایسے تیار ہو گیا ہے چالو ہو چکا ہے اور دو جو آپ کے ہیں باری کے اور ریکو کے وہ بھی بہت جلدی تیار ہو جائیں گے جس کا فائدہ آپ کو دولپور میں لینے کو ملے گا میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور دو تین نئی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں وہ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو میں تو سمجھتی ہوں کہ دولپور کے اندر جو ٹرانسپورٹ نگر ہے اس ٹرانسپورٹ نگر پلتھم کے اندر اپنے ایک یوجنا چالو کی تھی اور وہ امبیڑکر پارک بنانے کی بات اٹھی تھی میں آپ سب کو یہاں آج کہنا چاہتی ہوں بوشنا کرنا چاہتی ہوں کہ آج بھیگا نشلک بھومی آج آرکشت کی جا رہی ہے اس امبیڑکر پارک کے لیے جس پارک کے لیے بیس تین سال سے میں آج سنتے آ رہی ہوں اب ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ کا اپنے کو مدہ ہے اس لیے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرنے کا کام ہم لوگ سب مل کے کریں گے لوہاری کے اندر کاسرپور کے اندر سندرپور دیوان پورا گنہ کا پورا ندیرہ کھو ندیرہ کلا عجی پورا ملک پورا دھونگر پورا تور کول ہوا اور نگلہ دھانی کے اندر پیجر کی پائپ لائن بچھنے کا کام پمپ اور ٹینک یوجنا کی نرمان دوارہ قریباً آٹھ کروڑ روپیہ کے لادت سے شروعات آج میں گوشنا کرتی ہوں کہ اس کا خرچ اس کا کام چالو ہو جائے گا اور ان سب گاؤں کو پانی مواہ اس طرف ملے گا پاروتی باندھ کی نہر اس کا وستار پچھلے سال آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کا وستار اس کا پونروددار اس کا آدھونی کرن اس کے لئے پچھلے سال انیس کروڑ روپیہ ہم نے دیا تھا اور اس سے مکہ نہر بسیری اور وہ سیپو کا برانچ اور ماکرہ بھتر کا اور رجورہ کلا مائنر ان کو بھی اب پکا کروائے جائے گا تاکہ پانی سہی طریقے سے پہنچنے کا کام وہاں آپ کے بیچ میں ہوگا پر یہی نہیں ستائیس کروڑ کی لاغت سے اب بسیری اور انی کھیتروں کی سمست مائنر نہر کو پکا کرنے کا کام اس مارچ کے مہینے سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پونڈ ہونے پر پوری پاروتی سچائی پریوجنا جواب کی ہے اس کا نہری تنتر پورا پکا ہو جائے گا مجھے یاد ہے کہ جب میں دورہ کیا کرتی تھی اس زمانے میں تو جہاں جہاں پاوتی ندی کے وطر کا نکلتی تھی وہاں نہر کے باجو باجو میں پانی بہت بہے کے اکھٹا ہو جاتا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ اس میں سے پانی چو چو کے نکلتا تھا اب اس میں سو چھپیس کروڑ روپیہ ہم لگائیں گے اس کو پورا پکا کریں گے اور سو اور گاؤں کو لا بھانویت کرنے کا کام کریں گے اس کا فائدہ پورے دول پور بسیڑی چھتو تک آپ کا چلا جائے گا اس پنردار سے چھیجت آپ کی برکل ہی رک جائے گی اور آخری چھوڑ تک کا کسان جو ہے جس کو کہتا ہے کہ میرے کو پانی نہیں ملتا اس کو اب پانی ملنے کا کام ہو جائے گا تو آپ کی جمین سے پیداوار اچھی پیداوار ہوگی جس پیداوار کے لیے آپ کو کھون کے آسو اب نہیں رونے پڑیں گے بھائیوں یہ سب سے بڑی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دھیان دلانا چاہوں گی کہ سٹیٹ انسٹیٹیوٹ ہوتیل مینجمنٹ کا ہم لوگوں نے نو کروڑ روپیہ کا دولپور کے اندر چالو کیا ہے اس میں ہمارے بچے جائیں گے سیکھیں گے اس میں سے باہر نکلیں گے اور ان کو نوکریہ ملیں گی یہی سوچ اور آسات کے ساتھ ہم اس کام کو چالو کر چکے ہیں جو ان کے مہینے تک وہ کام کو ہم پورا کر دیں گے اس کا فائدہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو وہاں بھی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی دھیان دلانا چاہوں گی یہ یونس صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے اپنے سڑکوں کی بات کر رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک چار سار کے اندر ایک سو پچتہ دولپور کے اندر نرمائن کے کام ہوئے ہیں ایک ہزار اٹھاون کروڑ روپے کے سرکوں کا کام پورا ہو چکا ہے دولپور کے اندر اور اب ایک سو ستائیس نرمائن کے کارے ہم نے اور ہاتھ میں لیا ہے جو چار سو سٹ سٹ کروڑ روپے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کو بھی بہت چلدی پورا کرنے کا کام ہم کریں گے ابھی ابھی نبیری کرن کا کام چھتیس کروڑ کا ہم نے پورا کیا ہے اور ساٹھ اور کام ہم دیں گے جو اتیس کروڑ کا کام ہم لوگ کرنے اب جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ابھی ابھی یونس صاحب سے میں نے بات کی تھی گرامین گورپ پت کل گرام پنچائت ایک سو اکتر اب سوکرد ہو گئے ایک سو پچیس جو چالیس باقی بچ رہے ہیں ان کے اوپر ساتھ ایس کروڑ روپے اور لگے گا اٹھ ایس کروڑ اور لگے گا اور اس سال اس کو پورا کرنے کا کام کریں گے منیا مرینہ وائی مانگرول بارہ کلومیٹر آٹھ کروڑ روپے بولو تو صحیح حادث پڑ گئی مانگرول سے منیا جوہر سے بولو مل گئے اچھے آٹھ کروڑ روپے اور دولپور جلے کی سمجھ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نبینی کرن کے لیے قریبا 27 کروڑ روپے اور لگنے جا رہا ہے اور یہ تو میں کالی ایک کی بات کر رہی ہوں پورے راجستان کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوسری بات جب میں مکہ منتری بنی تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی راجستان کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں قریبا 22,262 ایسی ہیں ایسے کلو سڑکوں کو نیا کرنے کی اوپر ہم لوگوں نے 3,500 کروڑ روپے کھرچ کرنے کا کارے کیا ہے اور میں نے سنکر دیا تھا کہ ان پانچ ورشوں کے اندر کوئی بھی سڑک کو میں ٹوٹی نہیں لینے دوں گی اس لیے آنے والے سمیے کے اندر ہم قریبا 14,100 کلومیٹر اور پورے راجستان کے اندر جس کے اوپر 2,300 کروڑ روپے اور کھرچم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اگلے اس سال کے لیے مہنے سے لے کے چناؤ تک اس کو پورا کرنے کا کام ایک قسم سے بھائیوں اتحاس رچا جا رہا ہے اور یہ اتحاس آپ کے سامنے گوشت ہوا جا رہا ہے تو اس لیے جوڑڑا تھالی سمنا ہے مجھے کے جوڑڑ سے اب یہ ایک اور نئی چیز میں نے سوچی کہ میں آپ کے یہ کروں گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانا جو ہوای پٹی ہوا کرتی تھی وہ ہوای پٹی کے اوپر اپنا ریکو بن گیا جب تک ہماری سرکار آئی تب تک وہ پٹی کے اوپر ریکو کا پورا آپ کے جو نئے نئے انڈسٹریز ہیں وہ بن گئے اب آپ کیسا ایسی جمین تو اپنے کو ملے گی بھی نہیں کیونکہ یہ مہنگی ہوتی ہے جمین اس آگرہ بومبے روڈ کی اوپر تو ہم لوگوں نے یہ تیر کیا کہ پرانی اور نئی قسم سے ہم کرنے جا رہے ہیں پرانی بارڈی روڈ آٹھ میل کے پاس دیکھا ہے نا آپ نے دیکھا ہے اس کے رنبائے قریباً دو کلومیٹر وان پوائنٹ ایٹ کلومیٹر دو کلومیٹر اس کے چوڑائے قریباً پیتالیس میٹر اور انومت راشی جو ہم دے رہے ہیں وہ قریباً تیس کروڑ روپیہ اس روڈ کو استعمال کر کے اس کے آگے پیچھے جب پلین لینڈ کر رہا ہے بھی تو آپ کے ضرورت میں یہ اتنے جانا تو نہیں ہوں گے اور اس روڈ کے اوپر اب اپن استعمال بھی نہیں کرتے ہیں نیا روڈ بن گیا ہے تو اس پرانے روڈ کے اوپر اپن اپنا پلین لینڈ کریں گے اور اس کے آگے اور پیچھے جب پلین لینڈ ہو رہا ہے تو اپن وہ بار لگا کے اس کو روکیں گے یہ میں سمجھتی ہوں کہ راجستان کے اندر پہلی بار اس طریقے کی ویبستہ کرنے ہم جا رہے ہیں ہم پلین لینڈ کریں گے اور جب کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی تو اس سمائے آپ کو سب کو ماں بلاؤں کے لئے کہ کیسا ہو رہا ہے تو یہ آج میں گوشنا کرتی ہوں اس کا کام چالو بھی ہو گیا پیسے بھی ہم نے لے لیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت جلدی وہ کام ہو جائے گا ایک صحیحلی سنگٹھن ہے سروانگین مہیلا بکاس سیکاری سمیتھی ہے ماتائے بہنوں جو کمچنپور سیپہو بسائی نواب منیا راجہ کھیڑا میں ڈیری کو بنانا چاہتی ہے اور اب ان کو ڈیری دینا بھی چاہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہاں دودھ کا کام کافی اچھا ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں بھی آپ خود جانتے ہو تو ہم نے اس کے لیے ہجار لیٹر کی چالیس برک ملک کولرز ان کے لیے ان کو دیرے کے لیے میں ابھی گوشنا کر رہی ہوں جس سے پچیس ہجار مہیلا کو دکھ دودھ پادک کو اچھی طرح سے لاکھ ملے گا اور لگ بک پچاس ہجار لیٹر دودھ کا سمکلن ہونا پھر سے شروع ہو جائے گا تو وہ ڈیری کا کام جو دھولپور کے اندر بند ہوتے ہوتے کتم ہو رہا تھا اس کو ایک نئے سرے سے اپن پھر چالو کرنے کا کام اب یہاں دھولپور میں کریں گے بھائیو سب سے بڑی بات تو میں ابھی ایک اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں راجہ کھیڑا کے اندر چالیس سال پرانا کام اپن نے کر لیا ہے پرانتو اس کے ساتھ ساتھ دھولپور کے اندر بھی پانی کی سمسیہ پانوٹی سے پوری نہیں ہوتی تھی نہ آپ کے باڑی کے اندر ہوتی ہے نہ بسیڑی کے اندر ہوتی ہے نہ دھولپور کے اندر ہوتی ہے اور اس میں کچھ راجہ کھیڑا کا بھی سحصہ آ جاتا ہے اس سچائی کو ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ دھیان دیتے ہوئے ایسٹرن راجستان کنائل اس کا نام سنا ہے نا آپ نے ایسٹرن راجستان کنائل کو ہم شروع کرنے کے کوشش کر رہے ہیں چمبت کا پانی اور ہمارے وہ کونسا نہیں سب سے پہلے جائے گا کوٹڑا کے پاس نبی نبی سے ارمیلا ارمیلا سے رامساگر رامساگر سے پھر وہ باند آپ نے آگئی باند سے ریکھے اور تھوڑا سا ٹکڑا آپ کا پادرتی کا وہ جڑے گا اور اگر وہ جڑتا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارا پانی اس چھتر کے اندر آپ کا آ جائے گا ابھی تک تو 33,500 ہیکٹر جمی میں سچائی ہوتی تھی اور وہ بھی ایک ٹائم پہ اب جب یہ ہو جائے گا تو پورے سمجھ پانی ملے گا اور بہت سارے لوگوں کو وہ جمین کے اوپر دو فصل لینے کا موقع ملے گا میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی اپنے لئے ایک بہت بڑا کارے ہو جائے گا اب یہ اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں ہے بھائی اور بہت ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ پاروتی کالی سندھ میج اور چاکن ان ندیوں کو بھی جوڑنے کا ہم کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پانی ابھی ویرت میں جا رہا ہے ان کو نیروں کے اندر اور بانگوں کے اندر اچھا تنتر بنا کر دھولپور لائے جائے گا تاکہ دھولپور کی سچائی پر یہ رجمہ کو جھوڑ کر سڑکشت اور سلششت کیا جائے گا اور جنہیں کے اندر جوردار قسم کی سچائی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اور سب کسانوں کو اس کا فائدہ آنے والے سمجھ کے اندر ملے گا آپ کی یہ جو سچائی کی یوجنا ہے دھولپور والی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اور کہنا چاہوں گی کہ یہ پریوجنا کے اندر بھائیوں جب تیار ہو جاتی ہے تو مہربانی کر کے میں نے آپ لوگ سب کو کہا ہے کہ اوپن نالے میں اپنے کو نہیں کرنا ہے جیادہ سے جیادہ لوگوں تک کیسے پہنچائے جائے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے قریباً سو سولہ سو کلومیٹر پائپ لائن کو لگانا ہے سپرنکلر سسٹم بہنے بوند بوند اور خوارہ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے اس کو لمبے سے لمبے طریقے تک لے جانے کی کوشش ہمیں کرنی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ای آ سی پی کے مادم سے یہاں جب یہ سب جڑے گا یہ پورا دن تر آپ کا جڑ جائے گا تو ساتھ ساتھ جو آپ کو ابھی تک خالی ایک فصل ملا کرتی تھی یہاں بھی خریف کی فصل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی تو دولپور باڑی بسیڑی دولپور باڑی راجہ کھیڑا اور بسیڑی یہ سب علاقے کے اندر بھرپور پانی آپ لوگوں کو ملنے کا کام ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس پریوجنا کے اندر سے بجلی آپ پورتی میں تیس میگا وٹ سور ارجہ کا پلانٹ لگایا جائے گا جس سور ارجہ پلانٹ سے لوگوں کو اس چھیتر کے اندر بجلی بھی ملے گی تو پینے کے پانی کے لیے بھی پمپنگ کے لیے بھی آگے چل کے کئی چیزوں کے لیے بھی وہ سور ارجہ پلانٹ ہم لوگ استعمال کر سکیں گے کیوں بتاؤ آپ تو خوش ہو کہ ابھی بھی اپن کانگریس کے ساتھ ہی رہیں گے بتاؤ بھئیہ یہ ماتا ہے بہنیں اتنا مہربانی اتنا سارا کام ہو گیا راجہ کھڑا میرے کو لوگوں نے کہا کہ اپنا تو ایم ایلے نہیں ہے اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو راجہ کھڑا میں آپ نے کالیج کھول دیا آپ نے وہاں کے یہ سڑکیں نکال دی آپ نے یہ لفٹ چچائی یوجنا پہلے وہیں سے شروع کی میں نے کہا یہ اپنا ہی ایریا ہے چھتر اپنا ہی ہے جب شادی کر کے میں پہلی دفعہ یہاں آئی تھی تو اس کو پورے کو میں نے اپنا پریوار مانا تھا یہ اپنا پریوار ہے میں نے آپ کو تب کہا تھا میں نے آپ کو تب کہا تھا کہ یہ اپنا گھر ہے میری عجت آپ کی آپ کی عجت میری اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ ایک دفعہ ہم لوگ ساتھ جڑ کے اپنے چھتر کا وکاس کرنے میں جھٹے گے تو میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں کام ہے میں آپ کے ساتھ مل کے آپ سب کو آگے لے جانے کا کام جلور کروں گی جیسے میں نے پورے راجستان کے اندر کرنے کے کوشش کی ہے اب کالیج بھی کالیج کی بیلڈنگ کے لیے بھی میں نے چھ کروڑ روپیہ دے دیئے ہیں کالیج کی بیلڈنگ کا کام بھی آپ کا چالو ہو جائے گا جب کسی نے میرے سے پوچھا کہ کیوں دیا تو میرا جواب صرف یہی ہے کہ یہ میرے ہیں یہ میرا پریوار ہے اس پریوار نے آشا کی ہے وشواس کیا ہے آشرباد کبھی کبھی دیا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ اگر ہم لوگ مل کے کام کریں گے ان کے لیے تو وہ بھی اسی طریقے سے وشواس اور آشرباد میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے کیوں بھائی بتاؤ میرے وہ ہاتھ اوپر کر کے مائلہیں سب بتائیں ہاں دون کی ڈیری تو مائلہ چلائیں گی پانی کا کام آپ لوگ کرو گے کھیٹی میں کوئی فصل دو دو آپ کو ہوں گی جس کھیٹ میں فصل ہوا ہی نہیں کرتی تھی اُس کھیٹ میں پھر سے فصل ہو جائے گا اور یہ آپ کے تین سال کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کیوں بھائیوں تیار ہو کام تو مشکل میرا ہے آپ لوگوں کا تو آسان کام ہے دونوات اوپر کر کے آپ کو تو ہاں کرنا ہے اور جب چناب آئے گا اس میں یہ دکھانا ہے کہ ہم اور آپ میرے کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک اور چیز میں نے آپ لوگ سب کی عجت کو رکھنے کا کام ایک اور کیا ہے میں نے اتحق کر لیا کہ راجستان لوگ سیوہ آیوگ آیا دھیان میں RPSC کیا کیا راجستان لوگ سیوہ آیوگ کے عدقش ڈاکٹر رادی شام گھر کو بنا کے دولپور کی عجت میں چار چانگ لگے کی نہیں لگے لگے کی نہیں لگے اب یہ یاد رہے گا کی نہیں رہے گا میں سب کو کہہ رہی ہوں میرے پریوار کے لوگ ہیں میرے کو کہا کہ یہ کہا سے آگئے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ دولپور کے اندر اتنا اتیاز سے کارکرم ہو رہا ہے جس کارکرم کے اندر ہجاروں کروڑ روپیہ میں بتاؤں آج کئی دن بارہ سو پندرہ کروڑ روپیہ آج آپ کے سامنے سمرپت ہوا ہے اور چار سال میں گیارہ سو کروڑ روپیہ کا کام آپ کا ہوا ہے کہا کانگریس نے پانچ سال میں چھہ سو اسی کروڑ خرچ کیا اور کہا چار سال میں ہم لوگوں نے گیارہ سو کروڑ روپے خرچ کیے اور آج بارہ سو کروڑ روپے اور آپ کو دینے کا کام کیا اور جب آپ کے ایسٹرن راجستان کنائل بن جاتی ہے تو اس کی اوپر سیتیس ہجار کروڑ کتنے سیتیس ہجار کروڑ لگنے والے ہیں جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا دولپور ڈسٹرکٹ اور آجپاس کے علاقے کے اندرپانی جانے کا کام ہوگا اور میں نہیں سمجھوں گی کہ دولپور کے اندر پھر کوئی بھی امیدی اٹھا کے یہ کہہ سکے گا کہ ہمیں پریوار کے لوگوں نے ہم نے ووٹ دیا اور ہماری اجت رکھنے کا کام ہماری مکھے منطلی نے کیا ٹھیک ہے ہے کی نہیں بولو جھوڑ سے ہاں اور میں اوپر سے جب دیکھا میں نے کہا چلو آج اتنی محنت تو کر لی کہ سب چل کے گھر چھوڑ کے آ تو بھئے اور یہاں آکے سب لوگوں نے یہ تیہ تو کیا کہ یہ کام جو ہو رہے وہ اچھے کام ہو رہے ہیں اور اس لیے ہمارا آشرباد ان لوگوں کو دینا جروری ہے جن لوگوں نے محنت کرنے کا کام کیا ہے چاہے وہ مکھے منطلی ہو چاہے وہ یونس خان جو آپ کے پی ڈابیو ڈی کے منطلی ہو چاہے آپ کے بجلی والے منطلی ہو پوشپندر سنگ جی چاہے آپ کے اسپتال کے منطلی ہو شی کالی چرنجی اور پانی والے پاہے ہیں چاہے آپ کے بڑے پانی والے ہوں جنہوں نے دو آج آج بیس تک اس چیتر کا کائی پلٹ کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے یہ سارے لوگوں نے محنت کی ان کے ساتھ ساتھ سب ادھکاریوں نے مل کے محنت کی ہے اور میں وشواس کرتی ہوں کہ سب لوگ مل کے آپ کی سیوہ میں یہاں کھڑے ہیں آج تو میرا سمیہ ہے میں نے آپ کو وعدے پورے کر کے دیئے کل کو آپ کا سمیہ ہوگا اس سمیہ میں دیکھوں گی تب میں دیکھوں گی اسے جو سے ڈالہ دیتے ہوئے بھائی پیجمتہ پارٹی آج ہی ان کا یہ ابھی یہ گناہ بھاگ کر رہے تھے گناہ بھاگ کر کے میرے پاس دوڑکے آئے کہ آپ نے تو کھالی گیارہ سو کرو روپے کی بات کری ہے چار سال میں تو پانچ ہزار دو سو کروڑ روپے کھرچ ہوئے ہیں دھولپور دھولپور کے اندر انہوں نے چھ سو اسی کروڑ روپے کھرچ کیے ہیں اور آج تو آپ نے ایک ہی دن میں بارہ سو پندرہ کروڑ دیئے ہیں ہاں ہاں مجھے معلوم ہے لوگ سب کو بتا دیا ہے اور میں اب وشواس کرتی ہوں کہ آنے والے سمیہ کے اندر جس پیار کے ساتھ جس وشواس کے ساتھ آپ آج یہاں آنکے بیٹے ہو بڑے بوڑے مات بہنے سب لوگ یہاں آئے ہو اسی طریقے سے اب یہ رشتہ جوڑا طریقے سے ہم لوگ آنے والے سمیہ کے اندر بارت جنتہ پارٹی کو مجبوط کر کے آپ یہ دکھاؤ گے کہ جو ہمارے لئے کام کرتا ہے جو ہمارے سپنوں کو پورا کرنے کا اور وشواس نہیں دلاتا کام کر کے دکھاتا ہے ایسوں کے ساتھ پورا دھوپور جلا ایک مشت کھڑا ہے مجھے نہیں سننا کہ برامنہ ہیں اس لئے ادھر جا رہے ہیں یا ویش ہیں تو ادھر جا رہے ہیں یا کشوا سماج کے تو ادھر جا رہے ہیں راج پور سماج کے ادھر جا رہے ہیں یہ ہمارا پریوار ہے اس میں 36 کے 36 قوم اپنے ہیں اور جیسے دھوپور میں کیا ویسے آج آنے والے سمیہ کے اندر بھی آپ کرو گے اسی رشویس کے ساتھ میرا آپ لوگ سب کو بہت سارا پیار بہت سارا پیار اتنی ساری بدماشی کرتے ہو اس کے بعد بھی سب کو میرا بہت سارا پیار اور بہت سارا بشویس کہ آپ سапھوں گے ایک جوٹہ کارا بہت zwischen جتہوں پارٹی اور ایک راجستان کا نعرہ جہ جہ راجستان جہ جہ راجستان سب کوبیرا بہت سارا پیار اور بہت سارا بدن گوں انپورنا بھندار میں نے یہ دکانے بنائی ہے پورے راجستان کے اندر دھولپور جلے کے اندر بھی سو ایسی دکانے چل رہی ہیں اور آج انپورنا رسوئی ہم لوگ چالوں کر رہے ہیں اپنے نگر پالی کا چھتروں کے اندر پانچ دھولپور اور ایک باڑی اور ایک راجہ کھڑا ان ساتھ کو آج کے دن ہم لوگ آن سے چرو کر رہے ہیں مہربانی کر کے ایسی جگہ میں لگائیے جہاں گریب ہیں اور ان گریبوں کو فری کھانا ملے صبح شام پانچ روپے اور آٹھ روپے میں ملے گا میں وشواس کرتی ہوں کہ آپ ایسی جگہ میں لگائیے جس سے ان کو فائدہ ہو اور کچھ یاد آ رہا ہے بسندرہ راجے بسندرہ راجے یہ تھی ہماری زشی رکھانتری جوارپور بہارانی بسندرہ دی جنہوں نے اپنی کپا برسات ہوئے بسال پٹارا کھولا جوارپور کے لیے آپ کا ہاردک ایفی نمدن بندن آپ کا ہاردک آباد اس آبھار کو پٹر کرنے کے لیے ہمارے بھارت جنتہ پارٹی کے جلاد دیا سبی بہت دوسری تیاغی سے نیبیلن کر ہوا سبی سے میرا بھائی تھولپر والوں ایک بار مکیمدری جی کو اپنا اصلی رنگ دکھاؤ اور آپ دونوں مٹھیاں بند کر کے اور پھر دنیا بہت دیکھے بہت ہو مامیہ مسندرہ راجے مامیہ مسندرہ راجے مامیہ مسندرہ راجے مسندرہ راجے مامیہ مسندرہ راجے